اسلام علیکم ناظرین ایسے ہیں جو حالات کے رحم و کرم پر جی رہے ہیں خاص کر وہ لوگ جو روزانہ مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے وہ لوگ جو بازاروں میں کام کرتے تھے وہ یتیم بچے جو مختلف ریسٹورنٹس پہ یا باقی جگہوں پہ کام کر کے اپنے یتیم بائی بہنوں کا پیٹ پالتے تھے لیکن ان حالات کی وجہ سے ہم سب پر یہ فرض بنتا ہے اور آپ پر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ایسے افراد کا خیال رکھیں اپنے گلیوں میں اپنے محلوں میں اپنے شہروں میں اپنے قصبوں میں کم سے کم ایک بار نظر دوڑائیں کہ کیا کوئی بوکھا تو نہیں سو رہا ہے بہرحال کشمی کراؤن کے جانبازوں نے یہ ارادہ کیا ہے ہماری یہ کوشش ہے اور اپنے حصے کی کاوش کے مطابق ہم کم سے کم جو مستحقین ہیں مستحقین کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ مستحق ہیں جو دو وقت کا خانہ ایفرڈ نہیں کر سکتے ہیں جن کو اس وقت دوائیوں کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کم سے کم ہم مل کر یہ کوشش کریں کہ وہ مستحقین جن میں بزرگ یتیم بچے یا بیوائیں شامل ہیں کہ کم سے کم وہ بوکھا نہ سوئے تو یہ کسی تشریر کے لیے ہم نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ ہم نے اس لیے یہ پیغام آپ تک پہنچائے تاکہ سبھی لوگ اپنے اردگرد ایک بار دیکھ لیں اور یہ عمل خود ہی وہ شروع کریں اگر آپ ایسے کسی مستحق شخص کو جانتے ہیں یا ایسے کسی یتیم بچے کو جانتے ہیں جس کا ان حالات میں کوئی بھی سہارا نہیں ہے تو ہم مل کر ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں ایک اور بات جو آپ سے میں شیئر کرنا چاہوں گا کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے پکوانوں کا مختلف ورائیٹیز کا فوٹو بنا کے ان کا ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں جب گریب کا بچہ یہ دیکھتا ہے تو اس کے میادے میں آگ لگتی ہے جو ایک نوالے کے لیے ترست رہا ہے ان حالات میں تو ہم ان باتوں سے بھی غریز کر سکتے ہیں سٹاک بچا کے رکھیں تاکہ دوسرے لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہماری قوم ایک زندہ قوم ہے ایک شاندار اور بہترین قوم ہے جو دنیا میں کسی بھی جگہ نہیں پائی جاتی ہے اپنی قوم کے بچے بچے پر مجھے ناز ہے اور میں اللہ کو حاضر نازر جان کر اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ لوگوں کو زکھیرہ کی ہوئی چیزوں کو مسکین اور باقی جو غریب لوگ ہیں ان میں بانٹنا پڑے تو ایک دم تقسیم کریں گے وقت پڑھنے پر ہم ایک ہی قوم بن جاتے ہیں اس کا ثبوت ہم نے بار بار دیا ہے آخر پر آپ سب لوگوں کو ایک بار پھر میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے محلوں میں اپنے گلیوں میں اپنے آس پاس اردگرد دیکھیں کہ کیا کوئی کم سے کم بھوکا تو نہیں سو رہا ہے برحال ہمارے کوارڈنیٹرز کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے آس پاس اردگرد کوئی بھی ایسا مستحق ہے جس کو حد سے زیادہ دوائی یا خانے پینے کی ضرورت خانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان کی ضرورت ہے تو ہم سے ضرور رابطہ کرئے گا اور ضرور آپ کشمی اکراؤن کی مدد بھی کرئے گا ہم انشاءاللہ لزیز ان لوگوں تک پہنچیں گے جو ان حالات میں پریشان ہیں جو ان حالات میں بے سہارا ہے کشمیر زندہ بات بہت بہت شکریہ خدا حافظ موسیقی